موسیقی اکشے کمار وہ نام ہے جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے بولیور انڈسٹری میں سب سے زیادہ سفل سٹارز کی بات کی جائے اور اکشے کمار کا نام نہ آئے ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا جہاں بولیورڈ کے ٹاپ سٹارز میں اکشے کمار کا نام آتا ہے وہ اکیلے ایسے انڈین سیلیب ہیں جنہوں نے فاربز 2020 کی ٹاپ ہنڈرڈ لسٹ میں جگہ بنائی ہے انہوں نے تمام بولیورڈ اور ہالیورڈ سٹارز کو پیچھے چھوڑتی ہوئے اس لسٹ میں باونوا ستھان حاصل کیا ہے جہاں اکشے نے کومیٹی نیگٹیو ہیرو سب ہی طرح کے کردار نبھائے ہیں اور انہیں درشکوں کا خوب پیار بھی ملا ہے اکشے کی کمائی ان کی لائف سٹائل کے بارے میں ہر کوئی جاننا چھاتا ہے تو چلی آج ہم آپ کو ان سوالوں کا جواب دیں گے اور بولیورڈ کے سٹنٹ مین یعنی کہ اکشے کمار کیسے رئیسی سے اپنی زندگی بیتاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے ریپورٹس کے انسار اکشے کمار کے پاس قریب 2414 کروڑ روپے کی کل سمپتی ہے جہاں سال 2021 میں ان کا نیٹ ورث قریب 325 ملین ڈالر بتایا گیا تھا اکشے کمار کی لائف سٹائل ہمیشہ سے ہی سرکھیوں میں رہی ہے اگر بات ان کی لائف سٹائل کی کی جائے تو وہ بہت لگجوریس لائف سٹائل میں اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں جہاں بھلے ہی وہ اپنی زندگی میں کڑے نشاسن کا پالن کرتے ہوں لیکن انہیں لگجوری لائف سٹائل بہت پسند ہے اکشے کمار کی پتنی ایکٹرس ٹوینکل کھننا ہے اور ان کے دو بچے بھی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اکشے کمار ایک مہینے میں دس کروڑ روپے سے بھی زیادہ کماتے ہیں اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ اکشے کا اصلی نام راجیب بھاتیا ہے انہوں نے سال 1991 میں فلم سوگند سے بولی ووڈ میں قدم رکھا تھا اس کے بعد سال 1992 میں آئی فلم کھلاڑی اور اس فلم نے راتو رات اکشے کمار کو سٹار بنا دیا اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اکشے صرف فلموں سے ہی نہیں بلکہ برانڈ سے بھی تگڑی کمائے کرتے ہیں وہ ایک برانڈ میں ویجاپن کے لیے قریب 6 سے 7 کروڑ کی فیس لیتے ہیں دیش اور دنیا میں سفر کرنے کے لیے وہ اپنے پرائیوٹ جیٹ کا استعمال کرتے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ بولی ووڈ کے چنیندہ سٹارز ہی پرائیوٹ جیٹ کے مالک ہیں اور ریپورٹس کے نصار اس کی قیمت قریب 260 کروڑ روپے ہے مومبئی کے جوہو بیچ پر وہ 80 کروڑ کی قیمت کے پرائیم بنگلے میں رہتے ہیں یہ بہو منزلہ گھر ان کا پسندیدہ ہے اس بنگلے سے سمندر دکھائی دیتا ہے اور اس کا پورا انٹیریئر ان کی وائف ٹوینکل خرنا نے تیار کیا ہے اکشے کے شوق کافی مہنگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی کارے ہیں ان کے پاس رولز روائز فینٹم کار بھی ہے جس کے قیمت قریب 3 کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ ان کے پاس بینٹلے کانٹینینٹل فلائنگز پر بھی ہے جس کے قیمت قریب 3.2 کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ مرسی ڈیز جیل ایکس پورش کے ان رینج روور ووک مرسی ڈیز ہونڈا سی آر بھی جیسی گیارہ لگزری گاڑیاں ہیں اکشے گمار کے پاس ساتھ ہی ان کے پاس یامہا وی میکس اور ہارلی ڈیویڈ سن جیسی مہنگی موٹر سائیکل کا بھی کلیکشن ہے ریپورٹس کی مانے تو اکشے ایک فلم کے لیے قریب 120 کروڑ روپے کی فیس لیتے ہیں جہاں کسے فلم کے لیے فیس کے علاوہ وہ اس فلم کے کمائی میں سے شیئر کے طور پر بھی ایک بڑی رقم وصولتے ہیں وہ سال میں چار اور کبھی کبھی پانچ فلمیں کرتے ہیں لیکن ان کے سارے فلموں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے فلمیں بلوک بسٹر ہوتی ہیں فلموں کے علاوہ اکشے کمار ریالیٹی شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں ریپورٹس کی مانے تو انہوں نے قریب 300 کروڑ روپے کا پرسنل انویسٹمنٹ بھی کیا ہوا ہے اکشے کمار نے سال 2008 میں ہریوم انٹرٹینمنٹ کمپنی نام سے اپنے پروڈکشن ہاؤس کے شروعات کی تھی اس کے بعد سال 2012 میں انہوں نے گرینجنگ گوٹ پکٹرز نام سے ایک دوسری پروڈکشن کمپنی شروع کی ویوالڈ کبڈی لیگ میں خالصہ وارئیرز کے بھی مالک ہیں فلموں اور برانڈز کے علاوہ اکشے فلمیں پروڈیوز کر بھی موٹی کمائی کما چکے ہیں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اکشے کمار ورڈ کبڈی لیگ کی ٹیم خاصہ وارئیرز کے مالک ہے جسے مسٹر بینکر آف بولیورد سینیما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان سبھی سائیڈ انویسٹمنٹ کے ساتھ اکشے انڈسٹری کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے ایکٹروں میں شمار ہیں اکشے نے تین سو کروڑ سے زیادہ کی پرسنر انویسٹمنٹ کی ہے اور سال دونہزار بیس میں پی ایم کیئر فنڈ میں ایکٹر نے پچیس کروڑ روپے کا ڈونیشن دیا تھا لیکن ایکٹر کے زندگی میں ایک پل ایسا بھی تھا جب انہیں بینہ ٹرین کی ٹکٹ لیے ہی سفر کرنا پڑتا تھا اس بات کا خلاصہ اکشے نے خود ایک تھے ہمیں سٹیشن پر اترنا پڑتا تھا اور ہم ساتھ میں قریب چھے سے ساتھ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن اکشے نے اپنی محنت کے دم پر آج وہ بڑا مقام حاصل کر لیا ہے جہاں پہنچنا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے اور اکشے آج لوگوں کے لیے پریدنا بھی بن چکے ہیں موسیقی